ہلکہ بندیوں پر حکمرہ اتحاد میں درار بلاول ہاؤس میں بڑی بیٹھک باگچیت کے لیے وزیر داخلہ رانہ سنہ اور آیاز تادی کی بھی کراچی آمد متحدہ ڈڑ گئی محایدوں پر عمل درامد یقینی بنائے ورنہ صاف صاف بتائیں رہنماؤں کا موقع ہمیں بتائیں کی پی بل پارٹی جو ہے ایم کیم کی جانب سے نئی ہلکیا ہلکہ بندوں کے مطالبے کو الیکشن سے فرار کا بہانہ قرار دے رہی ہے دیکھیں یہ ایم کیم پاکستان کی ریڈ نائن ہے ڈی لیمٹیشن پر پیپلز پارٹی کو فیصلہ کرنا پڑے گا یہ ان کا وعدہ بھی تھا اور اس کے اوپر ایم کیم کے دوست میرے پاس آئے تھے اور میں نے پیپلز پارٹی کے دوستوں سے بات کی تھی بلاول پٹو صاحب سے بھی بات کی ہے آصف علی زرداری صاحب سے بھی میں نے بات کی ہے پیپلز پارٹی کے لیے ریڈ نائن کا پیغام ہلکہ بلیہ نہ ہوئی تو کراچی والوں کا حق مارا جائے گا روشنوں کا شہر مجرموں کا شہر بنتا جا رہا ہے گورنر سنکی لاہور میں گفتگو اگلا میشن آفاق احمد سے ملاقات ہے آمیر خان سے متعلق بھی بات چھئے جہاں تک آپ نے بات کی آفاق احمد صاحب کی آفاق احمد بھائی کی تو میری یہ خواہش ہے کہ میں جب ابھی کراچی جاؤں گا تو میں ان سے بھی بات کروں گا ان کے پاس بھی جاؤں گا آمیر بھائی ایمکی ایم پاکستان کے سینئر ڈیپٹی کروینئر ہے ان کی رائے کو ضرور اہمیت دی جائے گی وہ جو کہیں گے اس کو سنا جائے گا اور خالد مقبول بھائی فائنل فیصلہ کریں گے حلقہ بندیوں پر متحدہ کا موقع فیلیکشن کمیشن کے سامنے رکھ دیا جو فیصلہ ہوگا عمل کریں گے وزیرالہ سنڈ مراد علی شاہ نے بھی موقع فیلیکشن دی دیا سندھ حکومت اور پیپلز پارٹی ہمیشہ سے بلدیاتی انتخابات کرانے کے لیے تیار تھے تیار ہیں سندھ حکومت کی اپنی چوائس نہیں ہے کہ یہ الیکشن ہوں یا نہ ہوں پیپلز پارٹی ہمیشہ کے تیار ہیں اور سندھ حکومت آئینی طور پر الیکشن کمیشن اور کسی بھی عدالت کے حکم کے ماننے کے پابل سندھ حکومت بلدیات انتخابات کے لیے تیار حلقہ بندیوں الیکشن کمیشن کا کام متحدہ کی تمام جائز دیمانڈز پوری کریں شرجل میمن نے لاہور جا کر ایم پی ایس کی خریداری کے لیے کوشنوں کا الزام مسترد کر دیا فواز سہدی کو لیگل نوٹس بھیجنے کا اعلان کہتے ہیں پنجاب ضرور جاؤں گا میں اوپن چیلنگ دیتا ہوں فواز چودی صاحب کو اور پی ٹی آئی کو کہ آپ مقرمہ دعج کر رہا ہے پنجاب میں آپ حمد کریں دوسری بات یہ بھی سننے میں آیا کسی نے لیڈر نے کہا کہ جی ان پر پنجاب میں جانے میں بابندی لگا ہی جائے میں انتظار کر رہا ہوں کہ یہ ایف آئر کٹیں میں پنجاب جاؤں گا اور دیکھتے ہیں کہ کس میں مجالے گا میں وہاں پر ہاتھ میں سے پاک کرنے کا عظم تخلی کاروں کے خلاف سخت کاروائیوں کا فیصلہ صدر مملکت کامران ٹی سوری کی سیاست سے دکان بند کر آئیں پی ٹی آئی کا مطالبہ خورم شیر زمان کہتے ہیں اب ایک بار پھر گنڈوں کو یک جا کیا جا رہا ہے ایم کیم اور پیپلز پارٹی مل کر زیادہ کمانے والے ایڈمنسٹریٹرز کو لگا رہی ہے نیا سال اور منظور وحثان کی نئی پیش گوئیاں عبران خان جیل جائیں گے نواز شریف واپس آئیں گے جیال رہنما کی گفتگو شہر قائد کے تمام علاقوں میں فراہمی آب یقینی بنانے کا حکم وزیر بلدیاز سندھ کی زیر صدارت جلاس مونہ کے بوا جس میں ناصر شاہ نے منصوبوں پر کام تیز کرنے کی ہدایت کر دی کراچی کے علاقے سعیدہ باد میں موٹر سائیکل سوار ملزمان کی فائرنگ کانسٹیبل زخمی ملزمان فرار پولیس اور رینجز کے مختلف علاقوں میں چھاپے وارداتوں کی سینچری کرنے والے دو ملزمان سمیت آٹھ لٹیرے گرفتار ڈیفرنس میں نئے سال کی بڑی واردات قیابان مجاہد میں بنگلے کا صفایہ لٹیرے چالیس لاکھ روپے زیغرات اور قیمتی سامان لے کر رفو چکر ہو گئے متنازے تویٹ کیس میں گرفتار سینٹر آزم سواتی کی درخواست زمانت منظور اسلام آباد ہائی کورٹ نے دو لاکھ روپے کے مچھل کے جمع کرانے کا حکم دے دیا شہباز گل کو ریلیف عدالت نے کرازی پولس کو تین مقدمات میں گرفتاری سے روک دیا آئی جیس ان کو بارہ جنوری کے لیے نوٹیسز جواری کر دیا گئے پنجاب اسمبلی کی نئی عمارت کا بقائدہ افتتہ پانچ سو ارکان کی گنچائش وزیر ایالہ سپیکر ڈپیٹی سپیکر وزرہ اور اپوزیشن لیڈر کے لیے سیکیٹریئر بلڈنگ میں دفاتر بنائیں چودری پروی زلہی کی گفتے ہو کراچی میں سکول کھل گئے کل سے تھنڈ بڑھنے کی بھی پیش گوئی رامہ ہفتے رات کو درجہ حرارت سات سے نو ڈگری تک جانے کا بھی امکان پاکستان اور نیوزیلینڈ کا دوسرا ٹیسک مہمان ٹیم نے چھ سو وکٹوں کے نقصان پر تین سو نو رنز بنا لی ایدیویون کے نوے کے شاندار ایک سو بائس رنز آغا سلمان کے تیروں نظیم شاہ کی دو وکٹ ہیں موسیقی 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 اور ایفاتار کا سیکوال دی وے آف ووٹر بوکس آفیس پر چھا گیا فلم نے پندرہ دن میں ایک ارب دس کروڑ کما کر سب کو پیچھے چھوڑ دیا موسیقی